السلام علیکم یہاں بید اللہ پاکستان نیوز اور آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ شاہ صاحب ہیں انشاءدہ و السلام علیکم اور شاہ صاحب کے یہ استاد محترم ہے جو ان کا تعرف کریں گی وآلیکم السلام و خود اللہ و برکات الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل قرم کے رب دل جلال نے آج ہماری وپور بہت کرم فرمائے میرے استاد محترم تشریف لائے میں مشکور ہوں کہ بلوستاد صاحب کا تشریف لائے آپ میرے مربی و مرشد استاد صاحب تشریف لائے ان کا تعرف تو خیر ایک کو پتہ ہے یہ جانی پہ جانی شخصیت ہیں ان کا نام عزت علامہ مولانا مفتی علیہ السلام استاد علماء جناب عزت علامہ مولانا محمد غلام سیند سیفی صاحب السلام علیکم استاد صاحب والیکم السلام تو جو ہم نے آج کی ویڈیو بنانی ہے وہ اس پہ بسکلی موضوع مرائی ہے کہ یہ جو پیرف کری ہے اس کا راز کان سے ہوا اور یہ کیسے چلتی ہے تو اسے ہم قبلہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور وہ میں ثابت کریں گے کہ یہ کان سے شروع ہوئی اور کیسے چلتی ہے آرہی ہے سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم دنیا میں ہونے والی جو بھی سرگرمی ہے جو بھی کوئی معاملہ ہے چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے اور کسی بھی پہلو سے ہے اس کو ہم قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز درست قرار باتی ہے تو سو پھر ہم اسے درست بھی سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نظر نہیں آتی قرآن میں احادیث میں کہیں اس کا ذکر اشارتن صراحتن کنایتن کسی بھی حد سے نہیں آتا تو پھر ہم اس چیز سے بچتے بھی ہیں اور دوسروں کو بچاتے بھی ہیں جملہ جتنے بھی علوم شریعت کے متعلق ہیں بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جملہ سائنسی علوم اور کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں سارے علوم کا ماخذ قرآن ہی ہے لیکن اس وقت ہم صرف شریع علوم اور دینی علوم کی بات کر رہے ہیں مثلاً ایک علم ہے اس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں تو علم فقہ سے مراد سارے حضرات جانتے ہیں کہ جو ہم روز مرہ زندگی کے مسائل طہارت سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تدفین تک اور تدفین کے بعد وراست کی تقسیم تک کہ سارا سارے ان سارے معاملات کو جو علم بیان کرتا ہے اس علم کو ہم فقہ کہتے ہیں علم فقہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے اور مختلف احادیث طیبہ سے فقہہ اکرام نے اس کا استمباد کیا ہے استخراد اور استدلال کیا ہے مثلاً وضو کے چار فرض ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے پتا چلا یا یو اللذین ایدہ آمنو ایدہ کم تم علی الصلاة فاوصلو وجوہکم الہ آخر آیا اسی طرح سے آیتیں اسی آیت کو ہم آگے چلیں تو اسی آیت کے اندر جو ہے ہمیں غسل جنابت کا بھی پتا چلتا ہے کہ پھر اسی آیت میں آگے جا کے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں تو تیمم کر لیں تو وہ اس آیت سے پتا چلتا ہے تو اب یہ پورا علم فقہ جو ہے ایک مثال میں نے صرف دی ہے سیکڑوں دسیوں میں سالے ہیں جتنے بھی احکام شریعتیں وہ قرآن اور حدیثیں ہی ہیں تو بہت سی آیات اور ساری حدیث سے علم فقہ اسی طرح ایک اور علم ہے اس کو ہم دینی استلاح میں علم الکلام اور علم العقیدہ کہتے ہیں اب علم الکلام اور علم العقیدہ کیا ہے کہ جس میں آخرت سے متعلق توحید سے متعلق قل ہو اللہ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہے اب اس کی واحدت کس طرح کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن میں صفات کا ذکر ہوا ہے کہ الرحمن وعلی العرش استواء اب وہ اللہ تعالیٰ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح مستوید ہوا استواء سے کیا مراد ہے اسی طرح سے عذاب قبر کا کیا معاملہ ہے میزان کیا چیز ہے پل سرات کیا ہے ان ساری چیزوں کو جس علم نے میان کیا اس علم کو ہم علم الکلام کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ آخرت کا ذکر ہے اس میں جو ہے وہ عذاب قبر کا اشارتاً ذکر ہے وعلی حاضر قیاس قل اللہ وحد اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس میں ذات ہے ان سارے معاملات کو علم الکلام نے بیان کیا اور یہ سارے کا سارا علم الکلام کہاں سے ہے قرآن مجید سے اب ہم آتے ہیں جو آپ نے بات پوچھی دراصل یہ پیری مریدی اور پیری فقیری یہ ہمارے ہاں کے مروجہ الفاظ ہیں اس سلسلے میں اس علم کے لیے دو لفظ جو ہے وہ بولے گئے ہیں اس علم کو بلکہ تین دو لفظ جو ہے وہ قرآن میں ہیں اور بلکہ ایک لفظ قرآن میں آیا ایک لفظ جو ہے وہ حدیث میں آیا اور ایک لفظ جو ہے وہ صوفیاء کرام جو اس علم کے ماہرین ہیں اب مثلا قرآن تذکیہ کی بات کرتا ہے کہ قد افلاح منزکہ اسی طرح اب اس علم میں جو پیری مریدی ہے اس پر آگے چل کے ہم مزید کچھ بات کرتے ہیں جس علم کو ہم پیری مریدی کہتے ہیں اس میں کیا مقصود ہوتا ہے تذکیہ ہوتا ہے تذکیہ کیا ہے کہ انسان کو مخصوص قسم کے ازگار اور اشغال میں لگا کر کچھ مخصوص قسم کی عبادات میں اس کو لگا کر اور اس کو مصروف کر کے اس کو ماں سے واللہ سے دنیا سے خواہشات سے لذات سے نکالنا مقصود ہوتا ہے اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں تذکیہ تو قد افلاح منزکہہ یہ قرآن میں ذکر ہے اسی طرح سے قد افلاح من تذکہ یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح ایک انسان کے اندر خاصیت ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اب دنیا کی محبت کا ذکر قرآن میں ہے کہ اب دنیا کی محبت انسان کے دل سے کیسے نکلے اس کے لیے یہ پیری اور مریدی اور یہ بیعت اور ارشاد کا سلسلہ ہے تو اس کو بیعت اور اس کو اصل میں ہمارے ہاں جس طرح میں نے کہا کہ پیری مریدی کہتے ہیں تو اصل میں اس کو بیعت اور ارشاد کہتے ہیں بیعت بیعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیچ بیچ دینا اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دینا دراصل بیعت کا قرآن میں بہت جگہ ذکر ہے مثلا سورہ فتحہ میں انہ اللہ یبایعون اللہ وہ جو بیعت رزوان تھی صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت عثمان غنیر عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے حوالے سے جس کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح سے سورہ ممتحن 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ اس بات پر آپ کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائیں گی اور آگے پھر اس آیت کے اندر کافی سارے دیگر بھی خرابیوں کا بیان ہوا کہ جب وہ اس بات پر آپ سے بیعت کر لیں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیں کہ وہ یہ یہ کام نہیں کریں گی تو آگے اللہ تعالی نے فرمایا فبایعون تو ان کو بیعت کر کر لیں تو یہ لفظ بیعت قرآن میں بھی ہے اسی طرح بہت سی احادیث میں ہے کہ آقا نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بائعون کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو مجھ سے وعدہ کرو مجھ سے یہ عہد کرو تو بیعت یہ اصل میں ایک عہد ہوتا ہے جو کوئی بھی انسان کسی اللہ کے ایسے نیک بندے کے پاس جا کر اس سے کرتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی اللہ اور اس کی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ چلا ہوں گا تو یہ بیعت کا لفظ قرآن میں اچھا ایک اور چیز ہے حدیث مبارکہ بہت معروف حدیث ہے حدیث جبریل کہ اس میں نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل جو ہے وہ ایک عرابی کی شکل میں آئے اور انہوں نے تین سوال کیے ایک سوال ایمان سے متعلق تھا ایک سوال اسلام سے متعلق تھا اور تیسرا سوال احسان سے متعلق تھا تو احسان ہی اصل میں پیری مریدی کا جو مقصد ہے وہ احسان ہی ہے کہ انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے جب انسان اور اللہ تعالی کے درمیان سے ہجابات ہٹ جائیں اور وہ کیفیت ہو جائے کہ اے بندے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے پھر کم سے کم اتنا تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس پیری مریدی سے مقصد صرف یہ ہے کہ انسان دنیا کی بندگی سے نکل کر دنیا کی چاہت اور خواہشات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگ جائے تو اس کو اصل میں پیری مریدی اور پیری اور فقیری فقر فقیری فقر سے ہے اور فقر اور فقراء کے لئے حدیث مبارکہ میں بہت سارے ان کے لئے بہت ساری تعریفات اور بہت سارے ان کے اصاف اور بہت سارے درجات بیان ہوئے ہیں بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ہے جو فقراء مہاجرین ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بہت عرصہ بہت وقت جو ہے وقت کا حدیث میں ذکر ہے کافی وقت پہلے جنت میں جائیں گے اور بلکہ ایک اور حدیث میں فقراء کے ساتھ لفظ مسکین بھی تو وہاں اس مسکین سے مراد یہ والا مسکین بھی ہے لیکن یہ اس سے کے علاوہ جو مساکین اصحاب صفہ تھے ان کی بھی ایک فضیلت بیان ہوئی تو فقر اس حوالے سے ہمارے لفظ مروج ہے اور تیسرا اس کا نام ہے جو اہل علم جس طرح میں نے کہا کہ پہلا ایک علم فقہ ہے جو فقہ جاننے والے ہوتے ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں علم بیعت اور بیعت اور ارشاد کا نظام اور طریقے کار جاننے اور پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اہل تصوف اور اہل طریقت کہا جاتا ہے تو اس تناظر میں جو ہے وہ یہ سارا میں نے کچھ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جو ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کی ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں سار نے تو جو اگلا سوال میرا قلوب شاہ صاحب سے ہے کہ پی ریس کی پوائنٹ تن کے بارے میں کچھ بچائیں کیونکہ کچھ دنوں مولا لی کی اولادت بھی گدری ہے اور مرتبے کے لیاز سے پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیزرز کو بسم اللہ رحمان الرحیم نصطی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میرے استاذ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اپنا فقیری اپنا مریدی اور مریدی اور اس کے علاوہ جو پیری ہے اس کے بارے مریدی پیر اور مرید کے بارے میں آپ نے بڑی حاصل سیر گفتگو فرمائی اور اسی کے ساتھ یہ جو آپ نے سوال کیا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے استاذ صاحب اگر اس کا جواب دیں مناسب ہے میں تھوڑا سا بس ایک اپنی حدی لگانے کے لئے میں ارز کر کے پھر اس طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں استاذ صاحب جواب دیں گے لفظ پنیتن پاک یہ کون مولا لی سیدہ کائنات حضور امام حسن مجتبہ امام حسین اور سب سے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے یہ پنیتن پاک اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ مشہور زمان آیت مبارکہ یہ آئیت مبارکہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پوری انسان اس کو کھینٹی ہے کہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی نجاست کو دور کریں نپاکی کو دور کرتا ہے کس سے یہ جو نفوس کچھ نہیں ہیں اہل بیت یا تہار یہ پنجتن پاک ہیں جب یہ اس آئی کریمہ کا نزول ہوا تو حضرت امی سلم رضی اللہ تعالی عنہ سروائیت ہے کہ میں آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ علی کو بلاو تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا سیدہ کائنات کے بارے میں فرما ان کو بلایا گیا اور حضرت امام اسنین کریمین امام مجتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہمہ ان کو بلایا گیا اور آقا کریم نے اپنی چادر مبارک کے اندر انساروں کو جمع کیا اور جب ان کو جمع کر کے اور عزور سیدہ کائنات جب ان کے اندر ہیں مولا کائنات ان کے اندر ہیں تو حضرت ام صلی اللہ تعالی مجھے بھی اجازت ہے تو آقا نے فرمایا اے ام صلی اللہ جس مقام پہ آپ کھڑی ہیں آپ کے لئے وہی مقام بہتر ہے اور نے اپنی چادر کے اندر ان کے لئے دعا فرمائی میرے مالک یا میرے اہل بیعت ہیں تو یہ لفظ پوئنٹ پاک ہے یہ آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے باقی میں اپنا یہاں تک میں نے گفتگو کی اب اس سے آگے میں اپنا قبل اصطاع صاحب سے تماز دو دو ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بنیادی تصور سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر فضیلت کا آغاز بھی نبی کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے اور ہر فضیلت کا اختتام بھی آپ کی ذات مقدسہ پر ہوتا ہے تو جس کا آپ سے جتنا محبت کا نصب کا عقیدت کا محبت کا پیار کا وفا کا جس کا جتنا رشتہ آپ کی ذات مبارکہ سے ہوا تو وہ اتنا ہی زمانے میں معزز بھی ہوتا گیا بڑا بھی ہوتا گیا آپ دیکھئے کہ صدیان گزر گئی ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے لیکن آج بھی الحمد اللہ جو اہل محبت ہیں جو نبی صلی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ نے بھی کہا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں محصود کائنات خیر اللہ صاحب حسین و حسن مصطفی علی یہ پانچ حضرتیاں جو بنجدن ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اشکال یا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو نبی کے گھر والے ہیں اور جس گھر سے پھر آگے آخر صلی اللہ کا نصب مبارک چلا ہے یہ نبی کی خاصیت ہے کہ آپ کا نصب ہے آپ کی صحیح زادی حضرت سیدہ طیب طاہر زکیہ عابد زاہدہ سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ اللہ علیہ سے چلا ہے تو جس شخصیت جس ہستی سے آپ کا نصب چلا ہے وہ شخصیت بھی آنی نصب ہے تو نبی علیہ سلام کے گھر والے جب قرآن کی آیت جو شاہ صاحب نے تلاوت کی جب یہ آیت اتری تو چونکہ ایک اہل بیعت وہ تھے جو نبی علیہ سلام کے گھر والے تھے گھر والوں سے مراد آپ کی ازواج اور امہات الومنین تھی تو آقی علیہ سلام نے چاہا کہ یہ جو اللہ تعالی نے آیت اتاری تو اس میں اپنے ان کو بھی شامل کر لیں پھر آقی علیہ سلام نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیعت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں تو ان سے فضہ بانہم رجسہ وطہر ہم تطہیرہ تو نبی علیہ سلام کی زبان اقدس اور دعائے اقدس کی برکت سے یہ جو آیت اتری تھی اس کی فضیلت جس طرح نبی علیہ سلام کی ازواج اور امہات الممنین کو حاصل تھی وہی فضیلت جو ہے وہ ان شخصیات کو بھی ملی اور پھر وہ آیت مباحلہ میں بھی نبی علیہ سلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری کہ تو اس لئے یہ پنجدن پاک سے یہ پانچ ہستی ہیں جو ہے وہ مراد ہوتی ہیں اور یقیناً یہ پانچ ہستی ہیں سبحان اللہ بس اس میں جو معاملہ اور پرابلم اور مشکل ہے جو پیش آتی ہے جہاں گڑڑ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ہستی کو مانتے ہیں اور پھر دوسری ہستی کا انکار کرتے ہیں اگر ساری ہستیوں کو ہم مانیں نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں خلفاء راشدین اور نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جو ہے وہ مقدس ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے ان کا بھی احترام کریں ان سے بھی محبت کریں تو جنت ہی جنت ہے اور اگر کہیں بھی آدمی گڑھ گڑھ کرے گا پھر معاملہ دوسرا ہے وآخر دعوان الحمدللہ اور بہت شکریہ